دلشیر کی ماں کی موت کے بعد حاکی ملی اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ وہ اب اس گاؤں میں نہیں رہیں گے انہیں ہر صورت دلشیر کو بچانا ہے وہ اپنا ایک اور بیٹا نہیں کھو سکتے اور یہی سوچ کر وہ گاؤں چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو جائیں گے اور لاہور میں بھی جب دلشیر ان کی پہلوانی کا سارا سامان سجانے لگے تو وہ اسے منع کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ پہلوانی میں اسی گاؤں میں چھوڑایا ہوں اسے یہاں لگانے کی ضرورت نہیں آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دلشیر ان سے یہی کہے گا کہ یہ پہلوانی تو آپ کے سر کا تاج حاکی ملی اسے یہی جواب دیں گے اس پہلوانی کے شوق نے اور اکھاڑے کی محبت نے مجھ سے بہت بڑی قربانی مانگی ہے اس لئے یہ پہلوانی میں اسی شہر میں دفن کرایا ہوں اور لاہور آ کر وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ لاہور میں وہ جوتوں کا کاروبار کریں گے اور وہ ریشما کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کرے گا غصہ کرے گا کہ میں نے پہلوانی چھوڑ دی گاؤں چھوڑ دیا پگڑی اتار کے رکھ دی لیکن ان کی یہ بات میں ہرگز نہیں مانوں گا نہ تو جوتوں کا کاروبار خود کروں گا نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا اور دوسری طرف چودری کی فیملی بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ گاؤں چھوڑ دیں گے اور لاہور شفٹ ہو جائیں گے آنے والی اپیسوڈ میں یہ بھی ممکن ہے کہ چودری کی فیملی بھی لاہور شفٹ ہو جائے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے چودری جیس بات سے ڈر رہا تھا کہ ہاکی ملی کا بیٹا دشمنی میں گئی ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کچھ برا نہ کر دے لیکن یہاں پر بھی چودری ہاکی ملی کے بیٹے سے نہیں بچ پائے گا اور آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ چودری اپنے بیٹے سے یہی کہے گا کہ تمہیں کاروبار کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے میں ہوں تم صرف اور صرف اپنے کھیل پر توجہ دو تو آنے والی اپیسوڈ میں ہمیں یہی دکھایا جائے گا کہ دلشیر بھی اب باکسنگ کی طرف بڑھے گا کیونکہ دلشیر کے دل میں جو ایک انتقام کی آگ تھی